تو یہ تو اس وقت ایک قسم کا علیل اعلان پر شروع ہو گیا اور مجھے اس میٹنگ میں بھی نہیں بٹھایا گیا بعد میں میں نے جب مجھے یہ پتا چلا اس میٹنگ کی تمام چیزوں کا تو میں نے اور اس میٹنگ میں آپ کو یہ بھی ہلنائی کی کون پون تھا جی جی بالکل وہی لوگ تھے اس وقت کے جو تھے جہ آرمی چیف تھے اس وقت بی جی آئے سائے تھے اس میٹنگ کے اندر آہ کچھ ہمارے سینئر حضرہ تھے جو اس وقت ہم خیال اور ہم سب کچھ تھے اور پرائم نیسٹر تھے اور میٹنگ بھی سی چیز کے اوپر تھی تو مجھے میں مجھے جس چیز پہ اعتراض تھا جی کہ بات یہ ہے کہ نام تو میرا حیطہ صاحب کے اندر مشہور تو آپ لوگوں نے مجھے کیا ہوا ہے تو کم از کم میری تو پوائنٹ آفیو ہونا چاہیے تھا تو خان صاحب نے ہستے وہ کہا وہ اب مجھے سمجھ آئیے کہ تمہیں کیوں نہیں بٹھایا گیا کیونکہ وہ پرائم نیسٹر تو نہیں ڈیسائیڈ کرتا ہے کس نے بیٹھنا ہے وہ اس لیے نہیں بٹھایا گیا کیونکہ جو توجہات وہ لے کے آئے تھے میں نے اس کی مخالفت کرنی تھی وہاں پہ باقی اس میٹنگ میں کسی نے کچھ خاص مخالفت نہیں کی جو چیز وہ سبجیکٹ ڈسکس کر رہے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا جی کہ ہم نے لیجسلیشن پاس کروانی ہے ہم نے یہ کرنا ہے تو اپوزیشن کو تو یعنی کہ وہ تو خود ایک قسم سے آ کے مان رہے تھے کہ جی ہم اس کو ایزا ٹول یوز کریں گے نیاب کے کیسز کو اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انفورچونیٹ ریالیٹی ہے کہ اس طرح کی جو میٹنگ ہوتی ہیں وہاں پرائیم میسٹر سے اجازت نہیں لی جاتی ہے اس کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم تم سے اجازت لے رہے ہیں ورنہ انہوں نے کرنا وہی ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں اب بسال کی طور پر اگر مجھے کنٹرولز کے ساتھ ان کو حکومت نہیں ملی وہ تو خیر بہرحال وہ حکومت نہیں لینے کے سٹیٹمنٹ دے چکے تھے بہرحال وہ بے بس تھے انہوں نے بات میں یہ بات تسلیم بھی کی کٹرولز کوئی اور سمال رہا تھا اب بھی جس طرح بتا رہے ہیں پر سابق دیجی آئی ایس آئی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن کیسی تھی خان صاحب کی کیونکہ ابھی واؤڈا صاحب جو ہے وہ تو بڑی اس قسم کی آپ نے دیکھا ہو کہ اپنے انٹرویو میں وہ کہہ رہے تھے کہ انفورمیشن ایک یہ والی بات کہ ادارے سے انفورمیشن آئی تو دوسرا یہ کہ لان بنا ہوا تھا شاید کوئی یہی جنرل آسم کو آرمی چیف نہیں بننے دینا تھا نہیں ایسی تو خیر کوئی چیز نہیں تھی اگر ایسی ریلیشن کے ساتھ تھا خان صاحب کا نہیں دیکھیں ورکنگ ریلیشن شیف تو خان صاحب کا جنرل باجوا کے ساتھ بھی شروع میں بہت اچھا تھا اختلافات تھا پیدا ہوئے جب جنرل باجوا کی سپیشلی شریف خاندان کے ساتھ ساز بات شروع ہوئی اور وہ جتنی چیزیں کھلنی شروع ہوئی اتنی ہی وہ چیزیں سامنے آئی اور پھر یہ سپیشلی جو کرپشن کیشو کو لے کے اور کچھ معاملات کو لے کے دونوں میں اختلاف پیدا ہوا پرسنیلٹیز کی بات ہوتی ہے دیکھیں جنرل آسم بھی جو بھی آئمی چیف ہیں یہ پہلے گو آٹھ ماہ رہے آئیس آئی کے چیف اور اس کے بعد تقریباً دو سال جو ہیں وہ جنرل فیض رہے یا دو سال سے کچھ سازائد ہوگا ورکنگ ریلیشنشپ دونوں کے ساتھ ہی ٹھیک تھا دونوں کی پرسنیلٹی میں بڑا فرق ہے جنرل فیض تھوڑے سے دیمی پرسنیلٹی کے ہیں جنرل آسم تھوڑے سے سخت پرسنیلٹی کے مالک ہیں تو آہ ادروائز ورکنگ ریلیشنشپ تو آہ کوئی اس میں مجھے مسئلہ نظر نہیں آیا آہ جہاں تک بات ہے کہ یہ بھی ایک اور illusion ہے جو وزراء آزم کو دیا جاتا ہے اس طرح سے عمران خان نہیں ہے باقی باقی وزیراعظم بھی شامل ہیں کہ جیسے کوئی کیونکہ on paper ڈی جی آئی سائے is reporting to the prime minister اب یہ صرف on paper ہے because in reality وہ بندہ ابھی بھی three star general ہوتا ہے اور آرمی کے ہی چیف کے ساتھ اس کی ساس بات ہوتی ہے تو میں یہ نہیں مانتا کہ جنرل فیض کا کوئی زیادہ کوئی قریبی رشتہ تھا عمران خان کے ساتھ اور جنرل آسم کا نہیں تھا دیکھئے دونوں جو تھے وہ اپنے institution سے آئے تھے اور اپنے institution ہی کی چیزوں کو آگے بڑھاتے تھے یہ اور بات ہوتی ہے کہ کوئی کوئی آپ سے پیار سے بات کر لیتا ہے کوئی سختی سے کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے آپ نے کہا سخت ہے جنرل آسن جو ہے طبیعتاں اور جنرل فیض کے حوالے سے آپ نے کہا وہ بڑی دیمی طبیعت کے مالک تھے میں اس پہ آنگی شزاہ صاحب یہ جو معاملات چل رہے ہیں عثمان ڈار صاحب اور ایک نیا trend دیکھا جا رہا ہے کہ آپ پریس کانفرنسز نہیں کروائی جاری ہیں اب ٹی وی انٹرویوز میں آ کے confessional statement دی جاری ہیں اب کیسے ایک تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں صداقت اباسی والا اپسوڈ بھی سب کے پورے عوام کے سامنے کھل کے سامنے آ چکا ہے لیکن ڈار صاحب نے بھی بڑے الزامات آئیت کر دیئے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ریاست مخالف بیانیاں سپورٹ کرتے تھے اور ادارے کے اندر سے انفرمیشن دینے والی بات جو وہ کر رہے ہیں کہ شاید انفرمیشن آتی تھی آپ کو لگتا ہے کہ دارے کے اندر کوئی اس قسم کے مولز موجود ہے نہیں انفرمیشن کس کو خان صاحب کو آتی تھی یا کسی خان صاحب کو انفرمیشن جی جی آپ کی جماعت کو دیکھیں گے ابھی بھی مطلب ان ٹائمز میں بھی دیکھیں یہ تو اب یہ فیصل وڈا ہی بہتر بتا سکتے ہیں میں تو صرف فیصل وڈا نے اپنے انٹرویو میں دیکھیں اسمان تشدد والے انٹرویو سے اگر آپ کو چیز لینا چاہیں تو جو سمپلی قانون کا اصول ہے کہ تشدد کے ساتھ دیا ہوا کوئی بیان اور اس کے مذہبورات جو ہیں وہ درست نہیں ہوتے ہیں لیکن دیکھیں انفرمیشن کا تو یہ سلسلہ ہے کہ ہماری میٹنگز کی جو انفرمیشن ہوتی تھی وہ وڈا صاحب جا کے ڈی جی سی اس زمانے کے جو تھے ان کو لیک کرتے تھے ایک دفعہ ان کو میں نے رنگے ہاتھوں بھی پکڑا تھا اور پرائم نسٹر کے سامنے بھی پیش کیا تھا کہ جی یہ دیکھیں کہ یہ بات جو ہم نے بھی پانچ منٹ پہلے بیٹھ کے میٹنگ میں کی ہے اس کے پانچ منٹ بعد مجھے ڈی جی سی فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کیوں کہ یہ ہے تو میں نے کہا جی اس وقت تو میٹنگ میں یہ لوگ تھے اور یہ وڈا صاحب انہوں نے بتائی ان کو یہ بات تو یہ تو یہ جو ہے نا یہ سلسلے ادھر کی بات ادھر کرنا اور ادھر کی بات ادھر کرنا یہ انہی لوگوں کا کام ہے اور دونوں طرف لوگ ہوتے ہیں آہ تو اس اس میں اتنے کو بات نہیں ہے لیکن یہ جو چیز ہے نہیں ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی کچھ ان کے بہرحال میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی لیکن ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کونسی بھلکے سے بیک تو اور عوام بھی جاننا چاہتے ہیں کہ لڑیں گے کونسی حلکے سے کونسی جماعت کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے کیونکہ آہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے نواز شباز شریف سب کو بڑا دل بھی کر رہا تھا بہرحال آہ آہ ان کی ایک ہی جماعت ہے جی وہ ایک ہی دفتر کے ریپورٹ کرتے ہیں ان کی ایک ہی جماعت ہے وہ ہماری جماعت میں بھی اسی جماعت کو ریپیزنٹ کرتے تھے آج کل بھی جس جماعت میں اور آگے بھی جس جماعت میں ہوں گے اسی کو ریپیزنٹ کرتے ہیں رائیٹ آہ شکا صاحب آپ کے بھائی کو آہ اٹھایا گیا تھا آہ کیوں لوگ جانا چاہتے ہیں کہ ان کی ابڈکشن کم دیکھی گئے بڑا وہ تو میں کھلم کھلا آگے ٹی وی پہ بھی بتا چکا اس کے بعد پابندی لگی دوبارہ ٹی وی پہ آنے نہیں دیا گیا میرے بھائی کو سمپری اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ میں عمران خان کے خلاف وہی بیان دوں جو اسمان ڈار سے دلوایا گیا اور باقی لوگوں سے دلوایا گیا اور سلسلے میں مجھ سے رابطے بھی کیے گئے اور میں نے بار بار عرض کی پھر میں قائدہ میرا دوبارہ دیکھیں میں تقریباً چودہ پندرہ ماہ یہ پردہ سکرین سے غائب بھی اس وجہ سے رہا کہ میں پاکستان سے باہر آ گیا اور اس کے بعد میں نے اپنی کوئی کامنٹس ورہ نہیں کیے کہ جی میرا نہ میں پہلے سیاستدان تھا اور نہ میں اب سیاستدان ہوں میں ایک ورکن پروفیشنل تھا خان صاحب نے مجھے ایک کام کے لیے بلایا وہ میں نے اپنی جب تک ضرورت تھی خدمات سے انجام دی اور واپس آ گیا ہوں اب پاکستان میں میرے لیے زمین تانگ ہے تو میں باہر آ کے اپنی روزی روٹی کمار رہا ہوں لیکن جب یہ میرے بھائی والا قصہ ہوا تو پھر مجھے لا محالہ واپس آنا پڑا اور چیزیں کھولنی پڑی اور باتیں کرنی پڑی اور اس میں بھی میں نے جو لوگ مجھے بلیک میل کر رہے تھے اور جو بات کر رہے تھے جس وجہ سے اٹھایا تھا تو میں نے واپس آ کے کھلم کھلا بات کی کہ جی دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے جو بیان دلوانا چاہتے ہیں جو کہلوانا چاہتے ہیں وہ جوٹ ہے اور میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کوئی آپ کے لیے جوٹ نہیں بول سکتا میں نے بڑے جو جن لوگوں نے اٹھایا تھا ان کو بڑے عدب اترام سے بھی کہتا رہا کہ بھائی جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بات کہہ دوں یہ بات درست نہیں ہے اور یہ بات چونکہ درست نہیں ہے اسے آپ کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور یہ بات ثابت بھی نہیں ہو سکے گی اگر آپ یہ دیکھنا ایک ایک تو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی آپ ایسے کہہ دیں کہ جی ہم نے عمران خان کو چھوڑ دیا تو مجھ سے تو خیر یہ ڈیمانڈ نہیں تھی مجھ سے تو ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ یہ کہیے کہ جو ایک سو نوے ملین والا کیس ہے اور توشہ خانہ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کچھ کیا دھرائے عمران کا ہے اب اس پہ میں جب سوال کرتا تھا کہ بھائی وہ عمران خان نے کیا کیا ہے مجھے وہ بتا دیں تو وہ بتانے سے قاسد تھے کہتے تھے وہ بھی آپ نے کچھ بات بنانی ہے تو وہ ایک بڑی مزائکہ خیز چیز تھی شکر اللہ کا وہ واپس آ گیا ہے رائٹ شہزا صاحب خان صاحب کے آپ بھی وکیل ہیں خان صاحب کی کیا آپ آؤٹکم دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کورٹس کی ابھی بھی باعث موجود ہے دیکھیں ان کیس کا کیا آؤٹکم ہونا ہے جس طرح سے توشہ خانہ کا کیس چلایا گیا اس اس کیس کے آؤٹکم کی تو بات ہی نہیں ہے نا اس وقت تو پورا نظام جکڑا ہوا ہے جج جکڑے ہوئے ہیں وکیل جکڑے ہوئے ہیں مجھے بتائیے کیا خان صاحب کو اپنی چوائس کی ریپیزنٹیٹشن اس وقت آفیلیبل ہے بہت سارے لوگ جو ان کو ریپیزنٹ کر سکتے ہیں یا کر سکتے تھے کوئی اگر قابل آدمی قریب بھی جانے گوشش کیا جاتا ہے کرتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے عزیر بنداری کو کیوں اٹھا لیا جاتا ہے انہیں خان صاحب سے مل کے جب آئے تو اس طرح کی تو آپ کے سامنے یہاں پہ جب جبر اتنا زیادہ ہو کہ آپ اپنی مرضی کے وکیل بھی نہ رکھ سکیں اور آپ کو ایک فریڈم آویلبل نہ ہو آپ چوائس آف لائیرز نہ ہو لائیرز کو اپنے نہ مل سکیں نون کمیونکاڈو آپ کو رکھا ہو ججز جو ہیں وہ آپ کے خلاف ڈیڈیکیشن سے لگے ہوئے ہوں کہ نئی جناب ہم نے اس بندے کو سزا دینی ہے وہ آپ کو آپ کی ڈفاع کے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہ دیں تو ان ٹرائلز کا کیا فیوچر اور کیا پاسٹ اور کیا وہ ہے وہ تو بالکل ہی ایک مزاق بنا ہوا جاتا ہے عزیر صاحب آپ مماصلہ دیکھ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ اور دوہزار تئیس کے ان ٹائمز میں نواز شریف ایک دوہزار اٹھارہ میں سمیلر اس قسم کے کیسے اور ان کو مائنس رکھا گیا پولٹک سے آہ بہت دوہزار دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ اگر آپ اس چیزوں کو جنرلائز کریں گے تو شاید کوئی مماصلہ تو ہو اس حد تک کہ اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈرائیونگ فیکٹر تھا دیکھیں نواز شریف کے جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس تھے یہ کوئی قصہ نیا نہیں تھا یہ قصہ نوے سے چل رہا ہے پہلے ریمان ملک کے زمانے میں یہ ہائیلائٹ ہوا پھر مشرف نے اس کو دوبارہ سے ان کیسز کو کھولا پھر وہ بند ہو گئے پھر تو بات نہیں نہیں تھی لیکن بات یہ ہے کہ اسی مدے کو لے کے جنرل باجوہ نے انہیں اس وقت ٹارگٹ کیا اور بالکل کیا وہ تو میں پہلے بھی اس چیز کو کہہ چکا ہوں کہ وہ اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس تھی جو ڈرائیونگ فیکٹر تھا وہ جنرل باجوہ کا تھا اب اگر آپ اس چیز کو کمپیر کریں گے عمران خان کے ساتھ تو اس میں مسئلہ ایک اور ہے دیکھیں دو مسائل ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسز کے اندر میرٹ کوئی نہیں ہے نواز شریف کے دیکھیں نواز شریف والا پوزیشن جو ہے نواز شریف کے کیسز کے اندر میرٹ تھا لیکن اس میرٹ کے پیچھے جو اصل ڈرائیونگ فورس تھی وہ اس وقت فوج سے ان کی لڑائی تھی نواز شریف کے ساتھ اچھا عمران خان کی پوزیشن میں فوج سے لڑائی ہے لیکن آہ دیکھیں فوج سے لڑائی نہیں ہے شخصیات کی لڑائی ہے نا ادارے سے تو نہیں کسی کی لڑائی تو اب وہ جو ہے اس میں ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ وہ اس شخص سے لڑائی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں کوئی ان کو مل نہیں رہا نا دیکھیں کوئی ان کے پاس کوئی ایون فیلڈ جیسا کوئی کیلیبری فانٹ جیسے کوئی چیزیں اویلبل نہیں ہیں تو اس وقت صرف دھاندلی اور بدماشی سے کام چلایا جا رہا ہے چونکہ جب آپ کے پاس فیکچولی چیزیں مضبوط نہیں ہوتی تو پھر آپ زور زبردستی زیادہ کرتے ہیں تو جو فرق اس زمانے اور اس زمانے میں ہے وہ زور زبردستی کا فرق ہے نواز شریف کے لوگوں کو اٹھا کے ان کو برینہ کر کے ان کو الیکٹری کیوٹ کر کے ان سے بیانات نہیں دلوائے جاتے تھے کیونکہ ضرورت نہیں تھی دیکھیں نواز شریف کو جب آپ نے نکالا تو اس کے لیے عوام نہیں نکلی کیونکہ عوام کی کنیکٹیوٹی نہیں تھی لیکن عمران خان کو جب آپ نے نکالا تو عوام نکل کے آگئی عوام اس نے کیا لگتا ہے ابھی یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ کیوں نہیں لوگ خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور عوام جو ہے وہ پبلک آپ کو لگتا ہے کہ پریشر اور یہ جو ایک فیر کریٹ کی ہے اس کی بچہ سے کیونکہ on the other hand نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور بڑے ان کو جلسے کرنے کانر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک ان کی بیماری کی ریپورٹ بھی جو ہے وہ آئے کوڑ میں جمع ہو چکی ہے اب تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو ان کے لیے کنڈیو سے محل بن پائے گا اور وہ آئیں گے آ کے ان کو موقع دیا جائے گا although کہ convicted ہے دیکھیں موقع تو ان کو پورا دیا جا رہا ہے لیکن اس وقت situation ہی ہے کہ اگر آج عمران خان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ جیار اس سے بھی دس گنا زیادہ موقع دو نواز شریف کو دو پوری فیاست اس کے ساتھ لگا دو میں کہتا ہوں پورے کے پورے جو سرکاری لوگ ہیں وہ جا کے اس کا استقبال کریں صرف ایک election کروا دو ایک free and fair election کرا دو ساری ریاست نواز شریف کے ساتھ لگا دو لیکن یہ ہر بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے کہ آج عمران خان اور پی ٹی آئی کی popularity یہ ہے کہ آپ نے let's suppose کہتے ہیں نا پی ٹی آئی کے اندر کوئی لیڈر ہی نہیں چھوڑا سب لوگوں تو پی ٹی آئی چھوڑا دی عمران خان کی آج پاکستان میں political reality یہ ہے کہ اگر اس نے کھموں کو بھی ٹکٹس دیے تو وہ لوگ بھی election جیتیں گے اسی وجہ سے نا election ہو رہے ہیں اور میاں صاحب بھی جو ہیں ان کا بھی جو واپس آنا ہے اس کے اندر بہت بڑے بھی سوالیاں نشان ہیں بہت سارے issues ہیں یہ جنہوں نے medical report بھی submit کرائی ہے اس کے اوپر میں نے کل بھی vlog کیا تھا اور اس پہ یہی میری رائی یہ تھی کہ یہ جو ہے اس کے اندر تو پہلے انہوں نے ایک تو اپنے لیے جو ہے transitory bail کا محول بنایا ہے اور دوسرا واپس جانے کا بھی ایک محول تیار کی ہے تاکہ اپنا وہ جو ایک proclaimed defender اور convicted والا دھباد سوڑا سا وہ اس کو dilute کر لیں اور پھر وہ پاہر چلے جائیں کیونکہ دیکھیں نواز شریف صاحب کے دو مسائلیں legal ایک مسئلہ تو ہے کہ اس وقت وہ convicted ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانچ members کا supreme court والا bench جو انہوں نے ان کو تاؤں پر ناہل کیا ہوا ہے اور وہ ناہلی تب ہی ختم ہوگی جو اس وقت supreme court میں ڈراما لگا ہوا نا جس میں سارے ججز بیٹھتے ہیں اور آپ کو live transmission دکھائی جاتی ہے اور اچھا وہ اتنا بڑا ڈراما ہے کہ اس میں live transmission دکھا رہے ہیں اور بڑی transparency ہے اور پاکستان کا سابق وزیراعظم اس کے case میں صحافی تک اندر نہیں جا سکتے اس کے وکیل اندر نہیں جا سکتے اس کے اوپر کوئی comment نہیں ہے چیف جس صاحب کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو supreme court میں معاملہ pending ہے practice and procedure act کو challenge کو اس میں سے ایک petitioner جو ہے وہ شیخ رشید بھی ہے جو اس وقت missing person ہے اور اس کا مقیل بھی کھڑا ہوگے کہتا ہے جی کہ وہ missing person ہے اور وہ آواز نہیں آتی ہوگا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ آواز نہیں آ رہی آتی تو اس سے بڑا مزاقی ہوگا right اور آخر میں یعنی کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ elections بھی ہونے دینا نہیں چاہتے جس حد تک ایک level playing field بنا دی گئی ہے noon league کے لیے اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے سارا سارا تر machinery جو ہے وہ ان کے لیے استعمال کی جاری ہے although ان کی party کے within بھی یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید میاں صاحب کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ واپس نہ آئے اب یہ حالات اس حد تک ان کے لیے سازدار بہرحال نہیں ہے لیکن شہزا صاحب last میں فلسطین کا کیونکہ مسئلہ اس وقت چل رہا ہے I remember خان صاحب also back in the days wanted to attend a press conference یہ ایک international conference کیوں ان کو منع کیا گیا تھا ان کو منع کر دیا گیا تھا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران خان پاکستان کے جو قصوروں میں سے یا اس کی غلطیاں غلطیاں تو نہیں ان کو کہنا چاہیے جرم کہنا چاہیے جو اس کے جرم سے پاکستان کے اندر اس میں سے ایک بہت بڑا جرم یہ تھا کہ اس کے اندر یہ خواہش تھی کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ تھوڑی سی آزاد ہونی چاہیے یہ جو ایک بنی بنائی پرانی خارجہ پالیسی ہماری موجود ہے اس کو یہ اس سے پہلے جو ہمارے پاکستان کی ستر سالہ ہسٹری میں یہ جرت جس شخص نے کی تھی وہ ذرفکار علی بھٹو تھا اور اس کو پھر عبرت کا نشان بنا دیا گیا اس کو پھانسی لگائی گئی اور اس کا تخت اوٹر گیا گیا سب کچھ کیا گیا کیونکہ اس نے پین اسلامیزم کی ساری وہ چیز شروع کی تھی عمران خان بھی اسی سکول آف تھوڑ کے تھے انہوں نے مثال ایک دیب دیتا ہوں کہ خان صاحب نے ایک دفعہ یہ جو مہاتیر آئے اور اردگان ان کے ساتھ مل کے ایک انٹرنیشنل جو نیوز چینل انگریزی زبان کا اس کے لیے باتچیت ہوئی اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ تین ممالک جو ہیں یہ فنڈ بھی ہوئی تھی کہ یہ فنڈ ڈال کے آپس میں کہ جی ہم اپنا ایک وہ شروع کریں جو ایک جس طرح الجزیرہ ہے الجزیرہ بڑا اچھا ہے لیکن وہ قطر اور وہ ہے لیکن یہ تھا کہ ایک نون عرب اور لیکن مسلم دنیا کا اور انٹرنیشنل سٹینڈٹ کا ایک چینل بنایا جائے تو اس کو لے کے وہ بات شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر جو کانفرنس ملیجیا میں وہ کروا رہے تھے مہاتیر اس میں خان صاحب جانا بھی چاہتے تھے لیکن ہمیں روک دیا گیا اور وہ ہمیں سعودیہ کی طرف سے روکا گیا تھا اور خان صاحب شاید سعودیہ کی نا سنتے لیکن ہماری وج نے اس وقت کہا باجوا صاحب نے کہا کہ جی آپ کو جو ہماری گراؤنڈ ریائلٹیز ہیں کیونکہ سعودیہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کچھ ٹو سٹیٹ کی بات نہیں جو ہماری فورن آفس نے اور ہمارے جو جو ڈمی قسم کے نگران وزیراعظم ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے ٹو سٹیٹ سلوشن that is not پاکستان's policy and that has never been پاکستان's policy یہ ہماری ایک نئی policy بنا رہے ہیں جو یہ ہٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کے جو جو پہلے دن سے ہمارا ہے اور دوسری چیز ہے کہ پاکستان کے عوام یہ ایک ایسا issue نہیں ہے کہ صرف religious parties یا جماعت اسلامی کا یہ issue ہے آپ اس چیز کے اوپر people's party کو اٹھا کے دیکھنے آج سب زیادہ میں دیکھ رہا تھا social media کے اوپر سب زیادہ criticism تو انوار کاکڑ کے اوپر فاطمہ بٹو کر رہی ہے یہ کوئی صرف مطلب جماعت اسلامی والوں کا issue نہیں ہے پلیسٹائن کے معاملے کو لے کے تو یہ تو پورے پاکستانیوں کی آواز اور لیٹر وہی ہوتا ہے جو اپنی عوام کی آواز بنے اور ایک اصولی بات پہ کھڑا ہوتا اگر آج عمران خان ہوتا تو اس کی آواز جو ہونی تھی وہ i understand اگر وہ وزیراعظم ہوتا تو اس نے بڑا ملے جسے کہنا چاہیے کہ he's not a person کہ وہ کہتا جی پاکستان کی فوج ادھر جا کے حملہ کر دے but at least اس کا جو stance ہونا تھا وہ pro palestine ہونا تھا اور وہ کوئی you know not mincing the words جس طرح سے ابھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ problem یہ ہے کہ اس وقت جو پوری رجیم بیٹھی ہوئی ہے اس کی پاکستانی عوام کے ساتھ کوئی acceptability نہیں ہے وہ total acceptability باہر سے لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور اسی طرح سے وہ رہنا چاہتے ہیں تو therefore جو simple size کے اندر point ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک independent leader ہوتا تو وہ ہماری اس وقت palestine کو بھی لے کے ایک independent soch بھی ہوتی اور جو ہمارے کیونکہ پاکستان is the only nuclear armed muslim state اور جس کی دنیا کی پانچویں بڑی فوج ہے and what we say on this issue actually matters ہم کوئی مطلب وہ سکمبر کو نہیں ہے یہ ایک بڑا مسلامی ملک ہے right let's see شہزاد صاحب آگے پانے والے future میں how things shape up for pakistan and for your leader as well عمران خان صاحب